چسمہ ادب چینل میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں میں ہوں وسیع مننساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل چسمہ ادب چسمہ ادب کے ناظرین کو سیع مننساری کا محبت و براداب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں عید کے پرمسرت موقع پر لفظ نائرہ نے دھوم مچا رکھا ہے جہاں بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو نائرہ 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 کی دھوم مچی ہوئی ہے اس لفظ کی حقیقت سے روبرو کرانے کے لیے اس لفظ کی حقیقت سے آسنا کرانے کے لیے ایک خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل چسمہ ادب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں بل آئیکن کی بٹن کو ضرور دمائیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی روڈی فیکیسن آپ کو ملتی رہے آئیے دوستو یہی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں لفظ نائرہ پر لفظ نائرہ کی حقیقت کیا ہے اس لفظ پر چلتے ہیں لفظ نائرہ یہ عربی اور اردو زبان میں مستمل ہے عربی اور اردو زبان دونوں زبانوں کا لفظ ہے یہ لفظ مذکر ہے اور اس کے لگوی معنی ہے سولہ لپٹ اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے نوائر اس کی جمع جو ہے وہ ہے نوائر یہ حوالہ جو میں نے پیس کیا ہے یہ مولوی فیروز الدین کی لوگات فیروز اللگات کا حوالہ ہے لفظ نائرہ کے معنی دیگر ڈکسنریوں میں دوسری ڈکسنریوں میں جو ہیں وہ ہے نائرہ کے معنی ہے بغز اور عداوت ہی جان ہونا سولہ لپٹ وغیرہ اس لفظ کا معنی اچھا نہیں ہے اس لئے نام رکھنا درست نہیں ہے لہٰذا اس کے علاوہ کوئی اور نام رکھا جائے جس کا معنی اچھا ہو آئی ایسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا ایسا لفظ ہے جس کو بگاڑ کر کے لوگوں نے اپنے بچیوں کا نام نائرہ رکھنا سروں گر دیا دراصل یہ لفظ جو ہے حقیقی لفظ جو ہے وہ ہے نائرہ لفظ ہے نائرہ نائرہ لفظ جو ہے نائر نائرہ کے معنی ہے سورج کی نائرہ لفظ جو ہے یہ مذکر ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے نائرہ نائرہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ معنی ہے جس کے لگوی معنی ہے روسن روسنی رکھنے والی نائرہ مسلم لڑکی کا نام ہے اور نائرہ نام کا مطلب روسن یا پھر روسنی رکھنے والی ہے بہت سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اس لفظ کو اس نام کو پسند کرتے ہیں اور اپنے بچیوں کا نام بھی نائرہ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کا نام بھی نائرہ رکھتے ہیں دراصل حقیقت یہ ہے کہ لفظ نائرہ جو ہے لوگوں نے اسی کو بگاڑ کر کے نائرہ 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 کرنا سنو کر دیا ہے بعد ڈکسنریوں میں ہندی وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو معنی ہے اس کا جو مفہوم ہے اس میں دیا جاتا ہے کہ نائرہ کے معنی ساندار کے ہیں چمکدار کے ہیں روسن کے ہیں تو دوستو نائرہ لفظ کو بگاڑ کر کے لوگوں نے اپنی بچیوں کا نام نائرہ رکھنا سنو کر دیا ہے دراصل یہ اصل نام جو ہے وہ نائرہ ہے یہ نائرہ جو ہے یہ درست نہیں ہے نائرہ نام رکھنا درست نہیں ہے بچوں اور بچیوں کا نام رکھنے سے پہلے اس کا مطلب جاننا ضروری ہے نام کے معنی کا اثر انسان کی فطرت اور سخصیت پر دیکھا جا سکتا ہے اس لئے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں جس کے معنی و مفہوم اور مطالب درستوں اچھے ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اب تک آپ نے ہمارے چنل چسویں عدب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراں سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں مل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبائیں سکریہ مل آئیکنم